آئیے حضرت کے استقبال نارہِ تکبیر اور نارہِ رسالت کی گونج میں کیجئے نارہِ تکبیر نارہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ سرکاہی فیضانِ سرکارِ چاند پر فتح اللہمہ انسار رضا یوسفی نارہِ تکبیر نارہِ رسالت بس چار مصروں کے ساتھ کے محبتوں کا وہی انتہان دیتے ہیں رسولِ پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں پہنچ کے مسجدِ نبی میں ایسا لگتا ہے بلال آج بھی جیسے آسان دیتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور علامہ حسن حسن فرماتے ہیں کہ خداِ برطر و بالا ہمیں بتا کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا جبینِ حضرتِ جبریل جب کفے پا ہے ہی ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا تو حال یہ ہو جائے گا سکل پدارت یہی جگمہی کر میں نرباوت نہ ہی ارجس کرنی تک ہو گئے داتا نرک جات پھر کی پستا کیجئے گا کچھ نہیں ہے سوچئے گا کہ ہم کو پنے ملے تو کہاں کچھ ہونے 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 ہیں پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے رات آپ جگیں گے نہیں اور سوچیں گے کہ رب کی قربیت حاصل ہو جائے رات میں جب نفل پڑھیں گے تحجد پڑھیں گے جب نماز پڑھیں گے سجدہ پہ سجدہ کریں گے تب جاکے رب کی قربیت حاصل ہے ورنہ رب تو رب حاصل نہیں کرسکتے تو اللہ محسن میں کہتے ہیں کہ خدا برترو بالا اللہ حضرت سکر کہتے ہیں کہ خدا برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مقرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبرید جب کفے پا ہے ہی ابتدا کیا عالم تو انتہا ہے محترم حضرات میں نے قرآن پہا وبل والدین احسانہ رب تبارک وطالعہ قرآن میں کہتا ہے وَقَدَا رَبُكَا اللَّهَ تَعْمُدُوا إِلَّا إِلَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ رب کہتا ہے کہ میری عبادت کر میری پرشتس کر میری پنجا کر اس کے بعد رب فرماتا ہے میری عبادت کر اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کر والدین سے محبت کر لیکن آج کا تماشاہ الگ ہے آج کا زمانہ الگ ہے آج کا کلچہ الگ ہے آج کی تو سوسائیٹی وہ الگ ہے آج کا معاشرہ الگ ہے آج کا گاؤں الگ ہے جب آپ اپنے گاؤں میں سروے کریں گے آپ اپنے گاؤں میں محاصبہ کریں گے جب آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں گے جب آپ اپنے گاؤں میں ریسرچ کریں گے جب یہ بات سمجھ میں آئے گی جب بیٹا جوان ہوتا ہے جب بیٹا شعوردار ہوتا ہے جب بیٹا نوجوان ہوتا ہے جب بیٹے کے پانچو میں طاقت ہوتا ہے جب بیٹا چلنے لگتا ہے جب بیٹا بھولنے کے قابل ہوتا ہے جب بیٹے بیٹا تندرست ہو جاتا ہے دنیا حد یہ ہے جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو آپ کو کہتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو خبر نہیں ہے آپ کو علم نہیں ہے آپ چانتے نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری تیورل ہے ہمارے جو زندگی کے گزارنے کا جو زندگی ہے وہ گزارنے کا طریقہ لگ ہے مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کی کوشش کرو اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو رب قرآن میں یہ اعلان فرماتا ہو اور خالقِ قائنات فرماتا ہے اور قرآنِ مقدس میں رب کہتا ہے جب تک تو دنیا میں زندہ رہا اپنے والدین کے ساتھ تو دنیا میں رہ یہ نہیں کہا کہ جب تک والدین رہے تب تک باپ رہے کر ماں رہے کر رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا بتا اے قرآن ذرا سمجھا بات سوج میں نہیں آتی اگر باپ دنیا میں ہے بات سمجھ میں آتی ہے اگر باپ موجود ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ماں ہے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن جب باپ نہ ہو جب ماں نہ ہو تو قرآن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے باپ دنیا میں موجود ہے ان کے لباس کا انتظام یہ ہماری ذمہ داری ہے جب باپ دنیا میں موجود ہے ان کے کھانے کا انتظام یہ ہماری ذمہ داری ہے باپ دنیا میں موجود ہے ان کے گھر کا انتظام یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن قرآن دو ذرا بتا کہ جب وہ دنیا میں نہ ہو پاس ظاپتی میں نہیں آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سنے لیں جب وہ دنیا میں ہو یہ تیری ذمہ داری اور جب دنیا سے چلے جائے تو عیسیٰ سلاپ کرنا یہ تیری داری جب دنیا سے چلے جائے تو دنیا کی ضرورت یہ تیری ذمہ داری ہے اور جب دلیا میں رہے تو ہی تیری ذمہ داری دلیا سے جائیں تو ان کے لیے اسال سواب کرنا یہ تیری ذمہ داری قرآن خانی کروانا یہ تیری ذمہ داری لیکن سوچے سوچے جب بیٹا ماں باپ کا وفادار ہوگا جب بیٹا والدین کا غلام ہوگا جب بیٹا والدین کا فرما برتار ہوگا بیٹا شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا بیٹا شریعت مصطفیٰ پہ چلنے والا ہوگا اور طریقہ مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کا عاشق ہوگا اور نماز کا فتابت ہوگا ہر نماز میں اللہ کے حضور یا دعا کرے گا مولا تو ہمارے والدین کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے مولا تو جملان امینین اور مومنات کو بھی بخشش کا پروانہ کیسے کرے گا نماز پڑھے گا کیا پڑھے گا اللہم اغفر لی ولی والدین ولی معتوالدہ ولی جمع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اے خالق کائنات تو ہمیں بھی بخشش کا پروانہ دے ہمارے والدین کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما والجملان مومنین والمومنات کو بھی بخشش کا پروانہ عطا رب کا قرآن کہ وہ بالوالدین احسانہ اپنے والدین کے ساتھ سکھ کرو آج تھنڈی کا زمانہ گزرا لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو تھنڈی کا زمانہ ہے اگر میرا بیٹا ہوتا آپ کا بیٹا ہوتا گاؤں کا بیٹا ہوتا سماج کا بیٹا ہوتا علاقے کا بیٹا ہوتا تھنڈی کا زمانہ تھا اگر رات کی تاریخی میں اگر بیٹے سے پانی کا مطالبہ کیا جاتا بیٹا کہتا کہ اببہ آپ کو پتا نہیں ہے اببہ آپ جانتے نہیں ہے امی آپ کو معلوم نہیں ہے بہت زیادہ سردی ہے رات کی تاریخی ہے کہ آپ کو سردی لگ رہی مجھے سردی نہیں لگ رہی ابھی ہم پانی لاؤ کرے نہیں تھے نے ہمارا حال یہ ہے لیکن ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہے جسے زمانہ باعزید کے نام سے جنتی ہے رات کی تاریقی ہے رات کا سناتہ ہے رات کی تاریقی میں باعزید سرکار کی امی کہتی ہے کہ بیٹا پانی لا باعزید سرکار کی امی کہتی ہے پانی لا باعزید سرکار پانی تراش کرتے ہے پانی دیکھتے ہے پانی ڈونٹد чудتے ہیں لیکن پانی دکھائی نہیں دیتا پانی نہیں ہے کھانے میں پانی موجود نہیں ہے بایزی سرکار کھوئے بایزی سرکار رسی اٹھاتے ہیں بایزی سرکار دول اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کھوئے کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کھوئے سے پانی نکالا ہے جب کھوئے سے پانی نکالا ہے کٹھوڑے میں ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد امی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہونے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ابھی امی پانی کا مطالبہ کر رہی تھی ابھی امی پانی طلب کر رہی تھی ابھی امی پانی مانگ رہی تھی ابھی امی سو رہی ہے با یزید سرکار کا اخلاق دیکھیں با یزید سرکار کا کرکار دیکھیں با یزید سرکار کی زندگی دیکھیں با یزید کی ساتھ ہو اٹھانا گوارہ نہیں کیا صبح کی سمیدی نمودار ہوتی ہے اور ہونے کے بعد با یزید سرکار کی امی جب بیدار ہوتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ میرا بیٹا ہو میرا مقت جگر ہے میرا نور نظر ہے میرے دل کا قرار ہو میرے دل کا سکون ہو میرا نور نظر ہے پانی کا کتورہ لے کے سرخانے میں کھڑا ہو کہ امی کہتی ہے کہ بیٹا صبح نہیں گیا تو بھائیزید کہتے ہو کہ امی اگر تو قیامت تک سوتی تو یہ بیٹا بھائیزید قیامت تک تک پانی کا کٹوڑا لے کر رہے سرحانے میں کھا امی 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 اگر تُو قیامت تک سو دینا اگر قیامت تک سو دینا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت تیغیا یوسفیا یاسینیا کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت یہ بیٹا یہ بیٹا یہ بیٹا قیامت تک تیری سرحانے میں پانی کا کٹوڑا لے کر کھڑا رہتا تازیم کیا ہے مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے عزمت کیا ہے بلندی کیا ہے ہر جانے مقام کیا دیا ہے رب نے فرما دیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت شم بزد میں ہدایت شافہ محشر تاجدار محشر وجہ کائنات جانے کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات تخلیق کائنات وجود کائنات حسنین کے نانا علی کے آقا فاطمہ کے بابا شافہ محشر تاجدار محشر سرکار دوانم نے تیری شاید فرما دیا اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ باقے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باقے قدموں کے نیچے ایک بیٹیت سرکار دوانم فرما دیا ہے کہ ماں کے قدموں تلیں تلینت ہے ماں کے قدموں تلیں تلینت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں ایک بیٹ کا دروازہ ہے تو جس کو جنت چاہیے جس کو جنت میں گھر چاہیے اور جس کو جنت میں داخلہ چاہیے والدین کو رضا مند کرنا ایک مرتبہ علاقے مسجد نبی شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ ماں کو محبت کی نگاہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک کے آلہ حضرت فیضان سرکار سرکاہی فیضان سرکار سرکاہی مفتی علی راہ صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت لیکن نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا اسے رب تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثوابتہ فرماتا ہم دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ خرچ کرنے جاتے ہیں غیرنٹی نہیں دے سکتے کہ رب تبارک و تعالیٰ حج کو قبول کر لیا ہے عمرے کو قبول کر لیا ہے لیکن اللہ کا نبی فرماتے ہیں جس نے غیرنٹی دیتے ہیں مصطفی مصطفی جانے رحمت فرماتے ہیں جس نے دن میں ایک مرتبہ دیکھا اسے رب ایک حج مقبول کا ثوابتہ فرماتا ہے صحابی کھڑے ہوئے پرچر سرکار جس نے دو مرتبہ دیکھا سرکار فرماتے ہیں دو ہر ایک صحابی کھڑے ہوئے سرکار جس نے تین مرتبہ دیکھا سرکار کیا حکم ہے اس کے لئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین حج مقبول کا ثواب پھر سرکار فرماتے ہیں آتا عرین روح فرحیم سرکار دوار نور ملہستم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجاد فرما دیا جتنی منطبہ ماں کو قبط کی نگاب سے دیکھو کہ رب اتنے حج مقبول کا سباب اتنے حج مقبول کا سباب دیکھا مسلمانوں سرہ غور کرو عظمت کیا ہے ماں کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے آپ نہیں سمجھتے والدین کی خدمت نہیں کرتے اور والدین سے محبت نہیں کرتے تو ہمیں والدین سے محبت بھی کرنی ہے والدین کی خدمت ایک دو حدیث پھر اس کے بعد قاضی شہر حضرت مولانا مفتی علی راہ صاحب تشریف فرما ہے اور یہ میرے ضمیر کو یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اتنے بڑے عالمِ لین بیٹھے ہوں اور ہم کچھ بولیں ہماری بروشائی ہو بس تو دین بات سنیں اس کے بعد ایک صحابی ہے منت مانگتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو ہم جنت کے چوک چوک چومیں گے آج کے زمانے میں چوکٹ کا معاملہ خطہ خطہ میں چوکٹ نہیں لگتا ہے لیکن جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ پہلے اوپر بھی نیچے بھی دونوں طرف چوکٹ لگتا ہے تو کہتے ہیں جو جنت کے چوکٹ کو چومیں گے کام ہو گیا ہے جنت تلاش کر رہے ہیں جنت دکھائی نہیں دیتا جنت دیکھے تو کہاں دیکھے جنت ملے تو کہاں ملے جنت تو ہم کہاں دیکھے جنت تو کہاں تلاش کرے جنت جہاں دیکھو آئے کہاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور اختیار مصطفیٰ کو دیکھو سرکار دوانمک پابر کو دیکھو اللہ کے نبی کے اختیار کوئی کو لکھو سرکار کہتے ہیں کہ جنت چومنا چاہتے ہیں جنت کو چومنا چاہتے ہیں سرکار جب جنت کو چومنا چاہتے ہیں کہ تمہارے باپ دنیا میں ہے صحابی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ باپ دنیا میں ہے سرکار پوچھتے ہیں کہ ماں دنیا میں ہے صحابی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ماں دنیا میں موجود ہے آقا کریم فرماتے ہیں جانے کائنات کہتے ہیں کہتے ہیں کہیں جانے کی جمعورت نہیں ہے جاتا گھر چلا جاتا باپ کے پیشانی کو پوسا دے دے ماں کے قدم کو چھوٹے دے جب باپ کے پیشانی کو پوسا دے دے جنت کے اوپری چوکر کو چھوٹے دے اور جب ماں کے قدم کو پوسا دے دے جنت کے نچلی چوکر کو چھوٹے دے یہ شان ہے والدان یہ عظمت ہے والدان لیکن آدھ حالات یہ ہے کہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا باخلہ ہو باکردار ہو اچھا ہو تقوی والا ہو پرہزگار ہو تو ماں کو بھی چاہیے کہ ماں فاطمہ کی کنیز ہو تو بیٹا غوثِ عظم کا غلام بنتا ہو ماں فاطمہ کی کنیز ہے نہیں لیکن ماں سوچتی ہے کہ میرا بیٹا میرا وفادار ہو میرا بیٹا مجھ سے محبت کرے میرا بیٹا میری خدمت کرے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ فاطمہ کی کنیز بن جائے بیٹا غوثِ عظم کا غلام بنتا ہو ایک واقعہ سنے دادا پی روشن زمین سرکار سرکائیں دادا پی روشن زمین سرکار سرکار سرکائیں کی ذات مقدس ہے غوریالہ شریف کی زمین ہے پانچ یا چھے سال عمر شریف ہے سرکار سرکائیں دادا پی کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا تے غلی غلی رات کی تاریخی میں اٹھ کے میرے قدم کو چومتا ہے چومتا ہے یہ کانفرنس دے گیا یوسفیہ کانفرنس ہے اس کانفرنس سے پیغام لے کر جائیں کہ سرکار سرکائیں کا میشن کیا تھا سرکار سرکائیں کا طریقہ کیا تھا سرکار سرکائیں کا اخلاق کیا تھا سرکار سرکائیں کی زندگی سرکار سرکائیں کا کردار کیا تھا سرکار سرکائیں نے کس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے دادا پیر روشن زمین سرکار سرکاہی کی ذات مقدس ہے ان کی والدہ فرماتی ہے کہتی ہے بیان کہتی ہے میرا بیٹا دے غلی اٹھ کر رات کی تاریقی رات کے سناتے میں میرا بیٹا دے غلی اٹھ کر میرے پاؤں یعنی میرے قدم کی جانب گیا ہے اور جانے کے بعد میرے قدم کو چون رہا ہو اور اپنے خوناموں کو اپنے ماننے والوں کو اپنے مڑیدوں کو اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیتا ہو کہ جب تک تو دنیا میں زندہ رہے والدین کی خدمت کرتا رہے کیونکہ جنت کہی آ رہا ہے بلکہ مانگے قدموں میں رب نے رکھا ہو اگر جنت چاہتا ہو والدین کو نازی کر لے رب تجھے جنت کا پروانہ اور جنت کا پروانہ ایسے ہی نہیں جسہ زمانہ پیورے کامل کہتی ہے ولیے کامل کہتی ہے دروعیے کامل کہتی ہے جسہ زمانہ شبیہِ غوثِ عظم کہتی ہے جسہ زمانہ شبیہِ مفی آزم کہتی ہے جسہ زمانہ سب یہ غریب نواز کہتی ہے وہ کوئی آن نہیں بلکہ دادا پیر روزن جبیر سرکار سکاری تیغلی شاہ رضی اللہ تعالی ان کی ذات مقدس ہے ان کا یہ پیغام ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہے والدین کے قتم ہو کیونکہ رب نے جنت والدین کے قتم ہو یہ والدین کا اس لیے آپ حالت یہ ہے کہ اببہ الگ پیتے ہیں بیٹوہ الگ پیتا تحال کیا ہوگا بیٹا الگ پی رہا ہے لال پانی اببہ الگ پیتے ہیں سادہ پانی اور سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا وفادار ہو آپ جب شریعت کے غدار ہے تو آپ کا بیٹا آپ کا وفادار کیسے ہو آپ جب شریعت سے وفاداری نہیں کرتے تو آپ کا بیٹا آپ سے کیسے وفاداری کر سکتا ہے آپ جب شریعت کے پیروکار نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کا پیروکار کیسے ہو آپ جب مصطفیٰ کے غلام نہیں ہیں مصطفیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے ہیں مصطفیٰ کے فرمان پر چلتے نہیں اور آپ سوستے ہیں کہ میرا بیٹا میرا وفادار ہوں ہرکتی ذنہی اگر آپ تہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا وفادار ہو تو آپ بھی غوث عظم کا وفادار بنünk لیگا تب آپ کا بیٹا آپ کا وفادار بننا یہ کچھ ناقص باتیں تھی جو میں نے اپنے سامنے پیش کیا حضور دعا ہے حبیب سرکار دو عالم مجلس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے مولا جیسے خیر رب اپنی بار کی بار قبول فرمائے اور اس محفیل کو ہم تمام لوگوں کیلئے ذریعہ ندار بنائیں وما علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ